بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنے ہیں دوسری سب خیر خیرے نلو سو جی تو یہ شیخ پنسار کی شاپ میں ہے اور یہ جو بلو سوٹ میں بچہ بیٹھا ہوا ہے بہت زبردست بہت زبردست بچہ تھا اور میں نے انہی نہیں کہا کہ بھئی مجھے آپ کی شاپ سے شربت پینا ہے اور گونگتیرے کا شربت تھا بہت زبردست شربت تھا تو انہوں نے میری لئے ویڈیو بھی بنائی اور کافی کوپریٹیف تھے ہم نے شربت پیئے تین گلاس انہوں نے ہم سے جو ہے تو پیمنٹ بھی نہیں لی اور ہمارے یوٹیوب چینل کا انہوں نے نام پوچھا میں نے نام بتایا تو بہت زبردست بچہ تھا یہ دیکھ لیں اور شربت بنانے کا ان کا ایک اپنا طریقہ ہے گھڑ کا شربت ہوتا ہے اس میں گونگتیرہ یہ ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے تو ڈرائی فروٹس ایڈ کرتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت ڈیلیشیس شربت ہے اور گرمی میں تو میرے خیال سے سب سے بیس جو ہے اس میں تخمہ لنگا اور اسپاہول بھی ایڈ کیا جاتا ہے اسپاہول کا ساتھ نہیں دوسرا اسپاہول تو جب بھی آپ کو ہو مطلب یہاں سے گزر ہو آپ کا تاکال میں ہے یہ تو آپ ضرور جو ہے اس طریقے سے دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے بنائے تو آپ ضرور آئیے اور ضرور جو ہے اس میں سے لیجئے ان سے سامنے ہی ان کی شاپ ہے یونیورسٹی روڈ پہ بہت زبردست طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں سرویسز بھی ان کی اچھی ہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور افورڈبل بھی ہے گلاسن کا یہ دیکھ لیں اب ہم ان کی طرف سے جو ہے ٹرن ہو رہے ہیں میں آپ کو دوسری طرف سے بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ تاکال کی دوسری طرف پہ ہوتے ہیں یونیورسٹی روڈ پہ تو سامنے ان کی شاپ جہاں پہ وہ پھول بیچنے والے ہیں ان کے بالکل سامنے ہی ان کی شاپ ہے آپ ایزیلی جو ہے یہاں جا سکتے ہو اور مطلب نارملی اس قسم کے جو شربت ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں سٹی سائٹ پہ لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا کہ یہاں یونیورسٹی روڈ پہ ورنہ ہم شربت گونکتیرے کا پینے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ہمیں سٹی جانا پڑتا تھا تو ابھی ہم لوگوں کے لیے بہت ایزی ہوگئے کہ یونیورسٹی روڈ پہ یہ دیکھیں سامنے ہی شیخ پنسار کی جو ہے وہ شاپ نظر آ رہی ہے یونیورسٹی روڈ پہ ہمارے لیے یہ ایزیلی اویلیبل ہے ہمیں پہلے کہ سخوانی جانا پڑتا تھا اور اس طرح ان جگہوں پہ جا کے سٹی سائٹ پہ تو پینا پڑتا تھا تو حیط آباد میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ضرور یہاں آئیں اس گرمی میں یہ شربت پیئیں دیکھیں لیں یہاں پہ یہ پھولوں والی شاپ ہے اس کے بالکل سامنے ہی جو ہے تو وہ ہے پنساری مطلب شیخ پنسار کی وہ ہے اور یہ ایک نہائی تھی جاہل قسم کا آدمی جس کو لگ رہا ہے میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں وہ بار بار مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ایریٹیٹ ہو گئی اس سے خیر تو یہ دیکھ لیں میں صرف آپ کو یہ بیو بتا رہی ہوں کہ بالکل اس کے سامنے ہی جو ہے یہ شاپ ہے اور ضرور آپ لوگ جو ہے آئیے یہ سامنے آپ دیکھ لیں اس طرح یونیورسٹی روڈ ہے یہاں سے جو ہے تو یہ بالکل سامنے ہے اور اگر آپ کو وہاں سے یوٹرن لے لیں گے تو آپ ایزیلی اس شاپ تک پہنچ جائیں گے تو مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگا آپ لوگ بھی چاہیے حیط آباد والے بھی آئیں یہاں اور اس قسم کے شربت پینے کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں آپ تو ایزیلی یونیورسٹی روڈ پہ آپ کو یہ مل جائے گا مطلب KFC سے پہلے یہ آتا ہے بہت پہلے آتا ہے تاکال چوک کا اگر آپ نام لو اور اس کے مطلب بلکل آپ جاؤ تو یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اچھا یہ سیپ تھے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چترال سے آئے تھے ان کو اس طریقے سے کاٹ کے جو ہے ان کے چھلکے اتار دئیے گئے یہ میری ماما کی ریسپی ہے اور میں نے پوری ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں اس طرح بہت زیادہ بیمار تھی تو مجھ سے ویڈیو نہیں بن سکی بس انہوں نے چھلکے وغیرہ اتار دئیے اور اس سے انہوں نے کہا کہ میں مربع بناتی ہوں تو میں تو مربع وغیرہ کھاتی نہیں ہوں مجھے مربع پسند ہے میرا دل خراب ہوتا ہے سویٹ چیز سویٹ ڈیش میں بلکل بھی شوک سے ڈیزرٹ ہو یا کچھ بھی ہو میں نہیں کھاتی ہاں کیک پیسٹری کھا لیتی ہوں ورنہ مجھے سویٹ بلکل بھی نہیں پسند میرا دل خراب ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں ہے نا کہ ویٹ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن بس میرا جب میں گیارہ سال کی تھی تو میرے فادر اچھا یہ جو ہے تو حلیمہ نے اٹھا لیا اور گیارہ سال کی تھی تو میرے فادر کو ڈائیپٹیس ہو گیا تھا تو بس وہ میں گلاب جامن تھا کہ رس گلاب مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ میں اٹھا رہی تھی تو وہ جب ماما نے بولا کہ سرامبو کو شگر ہو گیا تو بس وہ میں نے کہا میں کیسے کھا سکتی ہوں جب میرا مطلب ابو نہیں کھا سکتے تو میں کیسے کھا سکتی ہوں تو میں نے اس چیز کو اس دن سے چھوڑ دیا گیارہ سال کی عمر سے تو یہ دیکھنے پکنے کے بعد یہ ایسا ہو گیا ہے اور مجھے تو پرسنلی نہیں اچھا لگتا لیکن حلیمہ کی وجہ سے تھوڑا سا میں نے وہ فنگر کے ساتھ لے کے ٹیسٹ کر لیا تھا کیونکہ اسے کنفرم کرانا تھا کہ یہ مزے کی چیز ہے کہ نہیں وہ ایسے نہیں کھاتی وہ ٹیسٹ اس کو وہ ہوتا ہے اور پہلے وہ دوسروں کو کھلاتی ہے کہ تم لوگ کھا لو تو وہ میں نے ٹیسٹ کیا مطلب سب گھر والوں کو اچھا لگا بات مجھے میٹھی چیزیں ملکل بھی پسند نہیں ہیں وہ بس میرے مائنڈ میں ہنہا کہ ابھی میں کہتی بھی ہوں کہ بس ہے سٹارٹ کرتی ہوں ہنہا کہ ویڈ بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے لیکن ایسے ہی کہتی ہوں لیکن نہیں کھا سکتی کھیر میں نہیں کھاتی کچھ میں نہیں کھاتی گھر میں بنی ہوئی کھیر کھا لیتی ہوں لیکن باہر سے جو آتی ہے وہ مجھے بہت زیادہ بری لگتی ہے نہیں کھا سکتی رسمالائی تو کھاتی ہوں ساتھ وومنٹ کر دیتی ہوں تو بس یہ سارا مسئلہ ہے میرے ساتھ اور یہ مربع دیکھ لیں بس ماما نے بنایا اور اس کی رسپی جو ہے کیا ہے کس طرح ہے مجھے نہیں پتا میری ماں نے بنائی ہے اوکے جی تھنکیو سو مچ اللہ حافظ